گوڈیوننگ ایوریون کیسے آپ سب فرنڈز میں بلکو ٹھیک آپ سب بتائیے آئی ہوپ آپ سب بچی ہوں گے تو یہ ہمارا رات کا ڈینر ہے آج کھانے میں بنی ہیں آلو منگوڑی چپاتی سیلڈ اور مرچ پیچ کی سبجی تو آپ لوگ بھی آ جائیے کھالی جی اور اس کے بعد ہی سبنڈ اور میل آئے تھے سبجیاں تو سبجیوں میں آیا ہے ٹوماٹر آلو اور کوپی بینز اور یہ رس اور بریٹ ہے جو پرمننٹ چیزیں بہت ضروری تھی اس کے بعد میں نے تھوڑا سا ٹریول باگ بنایا تھا جس میں تھوڑا سا گیک کیا تھا فیس کو پورا ٹائٹ دپٹے سے کور کیا تھا کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی بنانے کی بھر ٹائم نہیں ملا تھا تو سوچا تھوڑا سا ٹریول باگ بنا لیتی ہوں موسیقی 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 یہ رات کو کچھن کے صفائی کر کے رکھیں کچھن کے صفائی کر کے رکھیں وہاں پہ جھوٹے برطن نہ چھوڑیں اور اگر جھوٹے برطن ہیں بھی تو وہ کچھن کے بھار رکھ دیجی اگر آپ کے ہاں پہ کام والی لگی جو ہے ویسے تو کچھن میں بلکل بھی منع کرا جاتا ہے ایک بھی جھوٹا برطن چھوڑنے کو تو بس میں فٹا فٹی ہے چائے چائے بھائی کے برطن میں خود ہی مانستی ہوں چائے کے برطن میں کبھی بھی نہیں چھوڑتی نہ چائے دن چھوڑتی ہوں جو میرا ڈیلی روٹین کا کام ہے وہ میں ڈیلی کرتی ہوں بہت زیادہ مجبوری ایسا ہوتا ہے کہ اگر میری زیادہ تبد کراب ہے تب تو میں نہیں کرتی کیونکہ میرا بسکی نہیں ہوتا وہنہ میری ڈیلی روٹین کا یہ کام ہے صبح شام دو فیر چائے رات کو چائے دس پر چائے بنے چائے ایک پر چائے بنے وہ برطن مجھے ہی کلین کرنے ہیں اس کے بعد میں نے بوتلیں کھٹی کر کے رکھ لی تھی صبح کو بھی بوتلیں بھر کے رکھ دی تھی لیکن گرمی کا موزمیں تو پانی زیادہ پیا جاتا ہے تو اس ٹائم بھی بوتل بھر کے رکھ لوں گی اور کپ جو ہے اب چھوٹے والے کپ نکال لیں سردیوں میں تھوڑا بڑے کپ میں چائے پینے اچھا لگتا ہے لیکن گرمیوں میں چھوٹے کپ میں چائے پینے اچھا لگتا ہے تو تھوڑا ممی نے چھوٹے سائز والے کپ نکلوا دی ہیں اور ابھی بیچ میں ہسپینڈ کو ایسے ڈیٹی کی پرابلم ہو گئی تھی تو ان کو چائے پینے کا اتنا شوق ہے تو ممی نے کہا کہ ایسا کرو چھوٹے والے کپ نکال دو کیونکہ بڑے کپ میں جادہ چائے آتی ہے تو وہ اگر دو یا تین بار بھی پیے گا دن میں تو پھر اس کو چھوٹے کپ میں دیں گے تو اس سے دکت کم ہوگی کیونکہ ہم انڈین لوگوں کو چائے پینے کی اتنی عادت ہے جو ہم چھوٹ نہیں سکتے چاہے وہ کتنی نقصانی کیوں نہ دوں لیکن میرا سب سے پہلے یہ کہنا ہے جو آپ کی باڈی پر اثر کرے یا جو آپ کی باڈی میں لاؤس کرے یا جو آپ کی باڈی کو نقصان دوں اس چیز کو جتنا کم ہو سکے اس کا یوز کریں چاہے وہ پھر چائے ہو چاہے پھر وہ کوئی سی بھی چیز ہو تو بس فرنڈز آج یہ تھوڑی سی ویڈیو بنایتی تو چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کوئی نیا ہو تو سبسکرائب ضرور کرنا لائک شیئر کمنٹ کرنا چلیے تو آپ لوگ اپنا دھیان رکھنا اوکے ٹا ٹا بائی بائی